بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملینو کیسے ہیں آپ توس ٹھیک ہو فیس بکالہ توسی کدام بھی توسی ٹھیک ہو اچھا میں نا ٹینشن نہیں لیتی ہوں میرے دماغ میں الحمدللہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں میرے کاندیاں من لگ دا جنیاں میرے کاندہ کنیکشن آنا دونہ کرنا دا وہ مجھے لگتا ہے وہ سیدھا ہے ایک کان میں اگر کوئی بات پڑ بھی جاتے ہو سدھی دوجیوں بنے نکل جانے ہیں وہ دماغ میں اوپر جاتی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے میرے اندر بھی کوئی جادو سا ہے سچی کوئی مجھے کوئی بات کہتا ہے نا کوئی ٹینشن والی بات یا دینے کی کوشش کرتا ہے تو انہوں آپ پہ ہی پہ جاندی سچی یہ نا سارا جو میرے اندر جادو شاہد دوجیہ کاندہ کنیکشن سیدھا کرنے کے لیے مجھے بڑی میند کرنی پڑی ہے مجھے یہ بات اپنے آپ کو سمجھانی پڑی ہے کہ میں نے سب کی باتوں کو درگزر کر کے سبر کر کے سیدھا آگے چلنا ہے یعنی میں نے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے میں نے نا ان چھوٹے چھوٹے چکروں میں نہیں پڑنا ہے میں نے اللہ پہ نا یقین کامل اور توقل رکھنا ہے تو باوجی بس موسم دیکھا ہے وہ بادل جو ہے نا دیکھے کہ نے کاٹے میٹے وجہ سی مہگنیا پہت زبردستے ہیں تو یہ جی پلیٹیں تھی صاف کر کے رکھنے والی ویسے تو ڈرائی تقریبا تھی تو میں نے نا یہ اس کو ڈرائی کر کر ان کی جگہ پہ رکھی گی میں کہتی ہوں کہ جب بھی کچن میں کوئی کام کریں ساری چیزیں ویسے تو ہوتی ہوں عورتوں کے پاس پاس ہی جو انہوں نے یوز کرنی ہوتی ہے نا کہ وہ وہاں سے لیں تو میں کہتی ہوں ساری پاس پاس ہی آپ کے کچن میں ہونی چاہیے تو اب بھی میری کچن میں اتنی کیبنٹ نہیں اور جگہ نہیں ہے کہ میں جو برطن ہیں وہ سارے ہی ادھر رکھوں لیکن جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں میں نے یہاں پر رکھے ہوتے ہیں اور باقی برطن جو میں نے پینٹری روم میں رکھے ہوتے ہیں نا اگر کسی دن ہوتا ہے کہ چلو تا نواج ایک نوے ہور پانڈے میں چیز دکھاؤں تو میں وہاں سے نکال لیتی ہوں نہیں تو رٹین کی پانچے ہنڈیاں آپ دیکھتے ہو جو میری چلتی ہیں تو پا جی یہ میں نے یہ بھی تھوڑے سے پروپر کیے دیکھو جب بچوں کو کچھ کام کہہ دوں نا تو ساری چیزیں وہ کوئی نا پٹھی سدھی کر دیتے ہیں تو پھر ان کو مجھے نا دیکھنا پڑتا ہے یعنی ان کے جن نے سارے پٹھے سدھی کام منا ان سب کو میں نے سیدھا کرنا ہوتا ہے بچوں کے تو یہ چیزیں ساری پروپر کی جگہ پر کہ مجھے بڑا ہی شوق ہے ہر چیز جگہ پر پڑی ہو مجھے اتنا شوق لگاؤ ہے کہ گھر ہر وقت سام سترا ہو اور میری ما شاء اللہ سے یہ میری ساری چیزیں جو ہیں نا الحمدللہ میری پوری ہوتی ہیں میں ایسے ہی رکھتی ہوں لیکن پھر بھی بچے چھوٹے ہیں سم ٹائم چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اچھا تھے بابا جی بس یہاں سے بھی چیزیں کچھ ادھر ادھر تھی وہ بھی میں نے ان کو سیدھا کیا کیونکہ میں نا کیچن کو مغرب کے بعد خدافیز کیا کہ تر جاتی ہوں تو پھر بعد میں بچے ادھر کچھ بھی وہ نہیں سوئے ہوتے تو کچھ ادھر آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے تو یہ کم میں کڑم ڈالتے رہتے ہیں اچھا یہ میں نے جو چائے پونی لی دو جی مجھے دو سنگوں والی چائے پونی تنو پتہ میں نوچنگی نہیں سیلا ہو دی وہ میں نے جو ہے نا وہ پھینک دی ہے تو پھر میں یہ ایک لے کے آئی ہوں تو ابھی اس طرح کی اور بھی پڑی ہوئی ہیں تو یہ پھر مجھے بڑی اچھی لگی ایک سنگ والی میں کا سارے دو دو سنگوں والی چیزیں چلو ایک سنگ والی بھی گھر میں چیز ہونی چاہیے ایک سنگ نال بھی ٹوڑ دماری جاسا دیں ویسے تو کہتے ہیں نا دو سنگوں والا جانورہ ٹوڑ دی مار دے گا ہیں تو پھر یہاں پر بچوں کے لیے ناشتہ صبح کا ٹائم ہے تو اللہ نے نصیب کیا کہ صبح صبح اٹھ کے اپنی فیملی کے لیے کھانا بنانا ہے بڑی یہ لکھ کی بات ہے تو میں نے بنانا تین چار ڈال لیا ہے اس میں دودھ ڈال لیا ہے تقریبا ہاف لیٹر سے زیادہ دودھ ماشاءاللہ چار گلاس چاہیے تو ان کے نا وہ بن جائیں گے تو بابا جی کچھ مجھے لگا کہ ٹیبل پہ چھینٹے پڑ گئے ہیں سٹوفے پڑ گئے ہیں تو میں نا اس کو ساتھ ہی صاف کر دیا یہاں پہ یہی پہ کام ختم ہو گیا نا تو پھر میں نے گلاس نکال لیا میں نے کہا بچوں کو ڈال کے اور ان کو آواز دیتی کیونکہ یہی پہ آتے جائیں لیتے جائیں تو سب ہی میں شیک ڈال دیا ہے میں آپ دیکھتے ہو شیک ہوتا ہے بریڈ انڈے بہت زیادہ بچوں کے ناشتے میں شامل ہوتے ہیں زیادہ تر یہی بچے جو ہے نا وہ ناشتہ پسند کرتے اور میں دیتی ہوں اور اب یہ آگیا ہے شیک میں آہستہ آہستہ کر کے میں نے اس میں چینی ڈالنی اللہ دے بندیوں بند کر دی ہے بس وہی پھل ہوتا ہے جس پھل کا میں نے بنانا ہوتا ہے شیک یا دودھ ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات بچے پی لیتے ہیں تو پا جی یہاں بن گئی ہزار ایم جی کی چائے آج بڑا ہی دل کی تا کہ ہزار ایم جی کی چائے جو پیتے کی نہیں دین ہو گئے آج میں نے کہا پی جائے ویسے میری بڑی پیاری سی فالور ہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ اب ہزار ایم جی کی چائے نہیں پیتے ہیں میڈم آجائیں اب کرتے ہیں کہ نہیں چل دی میڈم یہ میری پرنسیز ہے پرنسیز آجا آجا اچھا بچوں کے ساتھ واقعی بہا رہے ہیں لیکن زندگی عورتوں کی اتنی بچوں کے ساتھ بیزی ہو جاتی ہے میں پہلے بھی بتایا کہ ساری زندگی جو ہوتی ہے ان کے لئے پھر وقف ہو جاتی ہے اینا نونا چھاڑ کے پاس ساتھ دیں اینا نونا راکھ کے پاس ساتھ دیں اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ مجھے کہیں گے اس لیے کہا جی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اولاد دیا جن کے نئے ہیں تو ان سے پوچھیں اللہ ان کو بھی دے مان سے یقین کریں میں بڑی دل سے دعائیں کرتی ہوں میں اللہ کی خلقت کے لئے دعائی ان کے لئے کرتی ہوں میں سچی گلہ اپنے لئے تو میں کوئی دعا کرتی نہیں میں اللہ کی خلقت کے لئے ہی کرتی ہوں تو با جی بس وہ چائے ساتھ ساتھ پی کہ جب بیٹا چوکس پہن ہے تو میرا کپ سائیڈ پہ پڑا تھا کبھی بیچ میں بھول بھی گئی کہ چائے رہتی ہے ختم کر کے کپ کو ادھر رکھا تو میں آج انہیں چھوڑنے چل گئی میں نہ کوشش کرتی ہوں میں چھوڑ کے ہوں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ چلو میری صبح صبح تھوڑی سی واق ہو جائے نا تو نہیں تو ناشتہ واشتہ کر کے پھر میں نے نکلنا ہوتا ہے صبح صبح کم ہی میں ناشتے سے پہلے نکلتی ہوں تو ماشاءاللہ باتیں کرتے جا رہے تھے ان کی فرینڈ ان کے ساتھ میری بڑی پیاری سی باجی ہیں پاکستانی ہیں انہیں کی بیٹی ہے میری پاس ہی میری ساتھ ہی ان کا بھی گھر ہے تو وہاں رہتے ہیں تو بچے بڑے خوش ہیں ان کے آپس میں بڑی جتنے بھی ادھر ہیں پاکستانی بچے ان سے فرینڈشپ ہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں تو بس سکول جا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ماشاءاللہ بڑے خوش ہو کہ سکول جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے یہ بالکل نہیں ہونا پڑتا یہ بیٹے کا سکول ہے اس کا اب یہ والا سکول ہو گیا ساتھ یعنی دونوں سکول ایک ہی ہیں لیکن یہ بڑی کلاسس کا سکول ہو گیا تو وہ چھوٹی کلاسس کا یہ والا جس میں ابھی بیٹی جا رہی ہے اور بیٹا جا رہا ہے اور ان کی فرینڈ جا رہی ہے تو ان کو بس سکول کے اندر کر کے گھر آئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا پھر میں سکول انہیں چھوڑا گھر آئی تو گھر آتے ہی پھر آئیے ہوتاں شفائیاں شفائیاں تو الحمدلہ دیکھو لاغ رہا نہ کی ہیں لیکن ایک دفعہ پھر کرنی پڑتی ہیں پھر میں نے آتے ہی جو ہے نا وہ علوپا ہی جنکرڈے باہر وہ آپ کو پتہ ہے وہ اچھا بند کیبنٹ کے اندر علوپی آز رکھے نا تو جلدی خراب نہیں ہوتا تو میرے کیبن کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں علوپی آز وغیرہ نا تو میں پھر نا وہاں سے نکالا اور اس کو واش کر کے نا وہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا بیسن جب بھی آدھا کلو میدہ آدھا کلو بیسن کوئی بھی آدھا کلو اسی پورڈر فور میں چیز لیتے ہونا اب یاد رکھیں کہ ون ٹی سپون نمک اس کے لیے بلکل پروپر پرفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر آدھا کلو میں اگر جب آپ نے بیکنگ پورڈر سوڈا شامل کرنا ہو تو ون ٹی سپون ہی شامل کریں بیکنگ سوڈا میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں نے بیکنگ پورڈر ہی ٹی سپون اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس سا کر لیا کر کے تو بس نیم سا گرم پانی میں نے لیا نورمل بھی لے سکتے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے گوند لینا ہے گوندنا آٹھے کی طرح نہیں ہے اس طرح ہو فلفی سا بن جائے اس پر بڑی مین پانچ سات منٹ لگیں گے آپ کو اس طرح کر کر کے انہوں کوب تسی چوک چوک مارنا فلودہ سا اس کا بنا دینا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ایسے کر کر بیٹ کر کر کے بیٹر سے کر لو ہاتھ کا جو ہین بیٹر ہوتا ہے اس سے ہاتھ سے جیسے میں نے ہاتھ سے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے کچن کے کام زیادہ ہاتھوں کے ساتھ ہی کریں تو پھر میں نے دو پیاز جو ہے وہ مجھے چاہیے میں بڑے مزے دار بالکل یقین کریں کمرشل سٹائل کے میں بناوں گی دیں بڑے تو دو بڑے پیاز میں ان کو کٹوں گی اچھی طرح میں نے دھو لیا اور ان کو اس کو میں سلائسر میں سلائس کر لوں گی جتنا بھی مجھے اس کے لئے یہ چاہیے پیاز وغیرہ یہ میں اسی طرح یہ ایسے باریک بریکار کر کے ان کو کچھ مچوسر کر کے اس میں پانی ڈال کے میں رکھ دوں گی مجھے لگا اس میں آج تھوڑی کڑتن ہے کڑواہٹ ہے تو وہ پانی ڈال کے رکھ دیں گے تو اس طرح آپ اس کو لگ لگ کر دیں تو اس کی جو کڑواہٹ ہوگی وہ ساری نکل جائے گی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نمک بھی ڈالنا ہے تو نمک بھی ڈال کے اس کی کڑواہٹ کو ختم کر سکتے ہیں تو پا جی کڑواہٹ کڑواہٹ تھا کہنا ہی بڑا مشکل ہے تو اسی بھی تینواری لگا دار نہیں کیا ساگ دے تو یہاں پہ تیل ڈال کے میں نے دو سنگو والی سونی سننیں کڑائی جو ہے اس میں رکھ دیا ہے پھر وہاں پہ میں نے آلو چکے آلووں کی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی آلو بوائل کرنے ہیں گرم گرم پانی سے ہی آپ لوگوں نے ان کو نکال لیں گرم پانی ہے گرم پانی کو نکال کے اسی طرح آپ لوگ اس کو رکھ لیں تھوڑی دیر تھنڈے ہو جائیں گے اور جب چھوری ڈال لیں تو چھوری اندر تک جائے اور آلو جو آپ کا گر جائے تو آپ کے آلو ڈالنے ہیں تھوڑے سے آپ نے کچھے سے اس میں رکھنے ہیں یہ جو فلفیسہ ہم نے بنایا ہے اس کے لیے میں نکال لوں گی پہلے پکوڑیاں بڑے مزیدار دھائیں بڑے بنا رہے ہیں تو پکوڑیاں یہ میں نے جو میرا چمچ ہے پلاو والا چاولو والا اسی کے اوپر میں نے کر کے اس طرح سے آپ کے سامنے یہ پکوڑیاں میں نے نکال لیں کچھ وڈے وڈے لوبے بھی گر گئے ہیں اس کے اندر پکوڑیوں کے تو وہ میں نے یہ اس طرح کی ہو گئی ہیں تو ایک ہی لوٹ میں میں نے نکال لیں آپ کو یہ اخبار لے لو کوئی ضرورت نہیں ہے بھی تو سی ٹیشو پہ پر ضائع کروں نہیں تاڑے کو نہیں تو آپ اخبار میں اس کو نکال لیں آپ کی مرضی اچھا میں نے یہ اس میں نکال لی دوسری لوٹ بھی ڈالی وہ بھی میں نے چمسے یہ میری نا جتنی پکوڑیاں نا یہ چار دفعہ کے بھلوں میں پڑ جائیں گی میں نے نا زیادہ اسی لیے بنائی ہیں کہ مجھے نا بار بار پکوڑیوں کا نا ایشو نہ ہو بھلوں میں بنانے کے لیے اکثر بھلے بناتی ہوں نا پکوڑیاں سکیپ پی ہوتی اچھا پلے بھی میں نے ایسے جیسے پکوڑے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ جو ہم نے اس کا لیکوڑ بنایا ہے نا یہ بیسن کا تو اسی سے یہ بنائے ایسے کہ ہاتھ سے بھی ڈالے جا سن لیکن وہ پا جی پتہ نہیں ہو سنگا آلے تو وہ پتہ نہیں کادے آلے پلے جو ہیں وہ بن گے انہ نے کیا کہ سلیکہ جی کے گھر میں سنگوں والی چیزیں تو اسی بھی سنگ آلے بنیے تو یہ دیکھیں تو پھر یہ اس طرح بن گے تو کوئی بات نہیں ایسی پلے ہوتے وہ جو ساتھ سنگ نکلے ہیں تو آپ لوگ اس کو توڑ کے پکوڑیاں بنا لیں سیدھا سا اسام سا رستہ اچھا کوکنگ کے دوران کوئی چیزیں خراب بھی ہو جائیں نا تو وہ اگر آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہوں تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دیکھو اسی انہ دے سنگل آدنے ہیں وہ والے پلوں گے جو ابھی نکالنے ہیں تو انہوں نے بالکل پلے بنجا اچھا یہ پھر میں نے چمچ سے ڈالنے ہیں تو یہ بھی جب ایسے ہو گئے ہیں پر ہلکی آگ پہ ہی آپ نے بابا جی نکالنے ہیں کوئی آگ تیز نہیں کرنی پھر اوپر سے جال جائیں گے اندر سے کچھے مچھے اچھے نہیں لگیں گے تو پا جی یہاں پہ نکل آئے ہیں یہ سارے پلے اور پکوڑیاں ایک ہی میں ڈالنی تو جتنی مجھے چاہیے تو ہم نے اس میں ایک سونے سے برتن میں ہم نے پلیٹر میں نکالنی ہیں اور اس کو ہم بھگویں گے کیونکہ جب بھی آپ لوگوں نے دھائی بھلے چیز بنانی ہوتی ہے تو یہ بھگونے پڑتے ہیں تو میں نے اس طرح یہ بھگویں ہیں ویسے تو لوگ جو کمرشل سٹائل کے ہوتے ہیں ٹھیلے والے جو بہترین طریقہ یہ دیکھیں آلو بلکل پھر سے نہیں ہے اس طرح کے ہونے چاہیے ایک آلو کو ایک طرف تین آپ نے چیرے دے لینے ہیں تو پھر دوسری طرف چیرے دے لینے جیسے میں نے دیئے ہیں باس جی پا جی چیرے سے مسرنزیر کا گانا یاد آگیا سوئے بھی چیرے والے میں کہنی ہاں کر چھتری جی چھاں میں چھاں میں بیننی ہاں پا جیو دور چلا گیا چھترییاں جو کوئی بیس آگدہ سے ہون جی تسی کو وہ محبوبہ چھتری تھے لے بیج وے اے نہیں ہو سا چھتری تھا انتظام نہ کرو محل کا انتظام کیا جائے تو یہ جی اس کو پھینٹ لیا دہیں کو اس میں یہ دینے کی دھنیے کی ہری مرچوں کی چھتنی کافی دیر پہلے کی بنائی ہوئی ہے فریز کی ہوئی ہے نکالی تھی وہ اور یہ دہیں بھڑوں کا مسالہ ہے یہ ڈالیا اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس نمک کٹا زیرہ بھونا ہوا بھونا ہوا خشک دھنیا گرم مسالہ تھوڑی سی سورخ میرچ تو آپ لوگ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے آپ اس کو کر سکتے ہو ہینڈر تو صرفکار اس کو بس ہاتھوں میں ایسے ایسے تو ایک ایک پلہ چک کے پکوتے ہیں ایسے ہاتھ اسے کرتے دباتے ہیں لیکن میں سواری چک چک میں کہا جلدی کام ہمک آئے کام نو پاسے لائے ہیں تو دربار سے کھانا جو ہے نا وہ لنگر جو ہے نا وہ شروع کیا جائے بانٹنا تو میں نا پھر اسی طرح کٹھے ہی میں نے نہ اٹھا اٹھا کے اس کو دبا دبا کے پانی نکال کے ڈالیا تو اس میں مجھے لگا کہ نہیں آئے گا پورا میں نے دوسرا بھی پھر یوز کیا اس میں میں نے لمبے لمبے ٹماٹر کٹے تو وہ ڈال لیے جو آلو میں نے آپ کو باتوں میں لگی ہوئی تھی دکھائے تھے بتایا بھی ایسے آپ نے کٹنا ہے تو وہ اس طرح آلو آپ نے کڑے یہ دیکھیں بلکل بھی فیسے نہیں ہیں بہت اچھے سے اس طرح آلو بوائل ہو کے کٹیں گے وہ جو پانی میں بگویا ہوا پیاز تھا اس کو بھی اچھی طرح دبا کے بہت اچھے سے آپ نے دبا کے اس میں ڈالنا ہے وہ اس لیے کہ بلکل پانی نہ اس میں ہو کیوں پھر نہ وہ پانی پانی نہ اگر آپ کا نا اچھے سے اس میں پانی چلا گیا تو وہ پانی پانی لیدہ اور دہیں دہیں لیدہ نظر آئے گا کچھ دے رکھنے کے بعد اچھا دو وہ پہلے میں نے تھوڑی سی نیچے دہیں ڈالی تھی تو پھر اب میں نے دہیں اوپر ڈال دیا وہ جو دوسرا پلیٹر ہے اس کے نیچے نہیں دہیں ڈالی تھی میں نے اوپر ہی ڈال دی میں نے کہا آپ پہ وہ نیچے تک جو دہیں رس جائے گا تو میں نے پھر میٹھی چٹنی میٹھی چٹنی کا میرے پاس جو نیبل بدل ہے سویٹ چلی سوز زبردست میٹھی چٹنی گھر میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایزا میٹھی چٹنی یوز کر سکتے ہیں تو سرکار یہاں پہ میں نے وہ جو تھوڑی سی وہ جو اس کے سنگ نہیں اتا رہے تھے پھلان کے وہی کچھ ہوں مجھ اسے کر کے نیزا پاپڑی اوپر ڈال دی ہیں اتنے اچھے بنے اتنے مزے کے بنے میں بہت طرح کے بناتی ہوں میں نے ملتانی دھائیم پھلے بڑی طرح کے بنائے بڑے سپائسی مزے کے وہ بنتے ہیں تو میں یہ پھلے بھی بڑے میری بڑی ریسپیز میں یہ مینیو میں شامل ہوتا ہے میں نے آزرا ڈیٹیل سے بتائیے آپ کو ویڈیو ایک ایک چیز بتائی کہ اس طرح آپ کے پلے اور یہ بنیں گی ویسے تو ڈال کے بنتے ہیں میں نے بیسن کے بنائے ہیں شوٹ کٹ ہے جلدی بن جائے گے آپ نے اگر ڈال کے چکروں میں نہیں پڑنا ہے تو اس لیے پا جی پھر میں یہ بنا کے پھر میں نے یہاں پہ ٹیبل ریڈی کیا آپ نے کمی لینی لینی ہے سپر سپر دنکھا ہے سارے پاکستانی کھانوں میں سے ایک کھانا ہے تو بہت ڈیلیشیس ٹیسٹی مزیدار اور ایزی ہے ہاں تھینکیو بہت اچھا ہے بڑے مزے کے لگے ہیں دہیں بہت اچھے بنے ہیں دوسری والی میں نے اس میں شفٹ کر لی ہیں بلنوں کی برسات ہوئی ہوئی ہے یہ کڑھنی پہ تو یہ میٹھی چکڑی بھی لے لیں مزے کے ابھی ہم کھاتے ہیں گرین والی ہے ادھر ہے میرے خیال میں گرین والی امید ہے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس پر وچنگ